سو آگت ہے آپ کا ہماری اس نئی ویڈیو میں مشریر فاطمہ نرسری سکول جامیاں میلیا اسلامیاں کی سیلیکٹڈ سٹوڈنٹس کی لسٹ آ چکی ہے اوفیشل لسٹ جس میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایڈمیشن کس کس سٹوڈنٹ کا ہوگا اور کس کس ڈیٹ میں ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ ایڈمیشن کی جو ڈیٹس ہیں وہ چھے ساتھ اور آٹھ ہے ریزرویشن کیٹیگری کے حساب سے ایڈمیشن کی ڈیٹ رکھی گئی ہے جرنل کو چھے تاریخ کو جانا ہے ایڈمیشن لینے چھے جولائی کو یعنی کی آسے ٹھیک دو دن بار ٹیوزڈے میں ساڑھے نو سے دو بجے کے بیچ اور مسلم ریزرویشن والوں کو ساتھ جولائی کو جانا ہے یعنی کی ویڈنس ڈے کو اس کے اگلے دن ساڑھے نو سے دو بجے کے بیچ اور مسلم ومن، مسلموبیسی، پیڈی اور کم ان باقی چار کیٹیگری اس کو جانا ہے آٹھ جولائی کو ساڑھے نو سے دو بجے کے بیچ تو اسی ٹائم کے بیچ میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے گا اگر یہ لوگ لیٹ ہوتے ہیں تو پھر ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور ویٹنگ لسٹ والے کسی بچے کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا تو اسی ڈیٹ میں آپ لوگ پہنچیں کیسے بھی کر کے کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکیمنٹس آپ کو ایڈمیشن ٹائم پہ لے کے جانے ہیں تو برٹ سیٹیفیکٹ اوریجنل بھی اور فوٹو کاپی بھی اس کے بعد اگر آپ نے ریزرویشن کیٹیگری کے اندر ایڈمیشن لیا ہے جیسے کی مسلم ومن، مٹ یا پھر پی ڈبلو ڈی تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اتھارٹی کی طرف سے ایک سیٹیفیکٹ ہونا چاہیے جو وہ آپ کو لے کے جانا ہے اوریجنل بھی اور فوٹو کاپی بھی ایک پاسپورٹ سائز فوٹو جو سٹوڈینٹ ہے اس کا ایک پاسپورٹ سائز فوٹو جو پیرنٹس ہیں یا پھر وہاں پر اس کے گارڈینس ہیں تو ان کا پاسپورٹ سائز فوٹو تو دو دو ہی آپ لے جانا اس کے علاوہ سیلپ ڈکلیریشن اگر آپ مسلم یا مسلم گلز کے ذریعے ریزرویشن کے ذریعے ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو سیلپ ڈکلیریشن اب آپ کہیں گے کہ سیلپ ڈکلیریشن کہاں سے ملے گا تو اس کا جو فورمیٹ ہے وہ آپ کسی بھی سائیور کیفے سے نکلوا لو جامیا کا جو سکول کا جو پروسپیکٹس ہے اس کے پیج نمبر 15 and 16 پر وہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایزی لی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرو کہ جامیا مشیر فاتما نرسری سکول پروسپیکٹس 2021 اس کے پندرہ اور سولہ پیج پر وہاں سے آپ کو پرفورما مل جائے گا اور وہ ایزی لی کسی بھی سائیور کیفے سے نکل جائے گا اس کو آپ کو فل کر کے وہ لے کے جانا ہے نیکسٹ آپ کا آتا ہے کی ویکسینیشن کارڈ آف دا چائل تو وہ بھی اوریجنل لے کے جانا ہے اور فوٹو کاپی بھی لے کے جانا ہے سیونت آگیا آپ کا ایڈریس پروف تو ایڈریس پروف میں آپ کا بجلی کا بل آ گیا یعنی کہ الیکٹرسٹی بل ہو گیا یا پھر آپ کے گھر کی کوپی یا پھر کوئی بھی وہ چیز راشن کارڈ جس میں آپ کو گھر کا ایڈریس ہو تو وہ اوریجنل اور اس کی فوٹو کاپی اور اس کے بعد 900 روپے آپ کو کیش میں لے کے جانا ہے جو ہاتھو ہاتھ وہیں جمعوں گے دیفرنٹ اینویل ایکٹیوٹیز کے طور پر تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو لے کے جانا ہی ہیں ایڈمیشن کے ڈیٹ کے دوران چلیے اب دیکھتے ہیں کی کن کن سپڈنٹس کے ایڈمیشن ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جنرل لسٹ ہے یہ آپ دیکھ لیجے اب میں نام نہیں پڑھ رہی ہوں یہاں پر آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجے اور آرام سے چیک کر لیجے ریجسٹرشن نمبر نیم آف دی چائل اور فادرس نیم یہ جنرل کے کیٹیگری ہو گئی اس کا سکرین شوٹ لے لیجے اس کے بعد یہ ٹوٹل سکسٹی تری بچے ہو گئے جس کے اندر محمد عزین عبدالرحمن محمد مزکیر انائی امیر بریرہ خانہ یہ سب نام ہیں ان کو آپ اچھے سے دیکھ لیجے پھر یہ سیکنڈ لسٹ ہو گئی سیکنڈ کین کیٹیگری ہو گئی مسلم کی تو اس میں آپ کے سارے جتنے بھی مسلم کے سیلیکٹڈ بچے تھے ان کا نام ہے ٹوٹل 28 بچے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کی کیٹیگری آگئی مسلم اچھا یہ فائنل بچے ہیں اس میں کوئی ویٹنگ لسٹ وغیرہ نہیں دے رکھی انہوں نے ڈائیٹ لسٹ دے رکھی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے یہ آگئے مسلم وومن جو کی چودہ بچے مسلم وومن کیٹیگری کے اندر سیلیکٹ ہوئے ہیں یہ یہاں پر آپ کی مسلم او بی سی کی جو ہے لسٹ آگئی اس میں چودہ بچے سیلیکٹ ہوئے تھے اس کے بعد آپ کی پی ڈبلو ڈی میں جو پانچ بچے سیلیکٹ ہوئے تھے یہ ان کے لسٹ یہاں پر آگئی ہے آتیکہ اکسہ اقراف فرہین آہل اور اس کے بعد آخر میں کشمیری مائگرینٹ کی لسٹ یہاں پر آگئی ہے جس میں آریز احمد بڑ آبو بکر شاد محمد مناف یعنی کہ یہ وہ بچے ہیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں اب بات رہ جاتی ہے کہ ویٹنگ لسٹ کا کیا ہوا تو میں نے پہلے سے ایک ویٹنگ لسٹ ایک ویڈیو ڈال رکھی ہے جس میں ویٹنگ لسٹ کے میں نے وہاں پر نام شیئر کر رکھے ہیں تو وہ آپ پہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کا نام ویٹنگ لسٹ میں ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد ابھی جن بچوں نے اس سال اس میں لسٹ میں یا ان ڈیٹس میں ایڈمیشن نہیں لیا چھ سات اور آٹھ میں تو جو بھی نام ویٹنگ لسٹ میں تھے وہ آگے آئیں گے اور سیکنڈ لسٹ میں ان کا سیلیکشن ہو جائے گا سیکنڈ لسٹ جیسے ہی آئے گی وہ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں کوئی آپ کا اگر سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھ سے ٹیلیگرام اور انسٹرگرام پہ بھی جڑ سکتے ہیں دھنیاواد